اتحاد کی ضرورت ہے سکے گا یا نہیں کر سکے گا اس سے فیصلہ کرا جاتا ہے یا ایک علم کا فیصلہ جاہل سے کرا دیں نہیں ایسے ہو سکتا جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو ابھی فیصلہ اتحاد کیسے ہوتا ہے امام بتائے گا اتحاد کیسے ہوگا مولیوں کا فیصلہ نہیں چلے گا اکیشیوں میں اتحاد کیسے ہوگا ہر بندہ یہ آیت پڑتا ہے وَتَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو پکڑو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ تفرقہ نہ کرو تفرقہ کس کو مولتے ہیں ایک مولوی یہ فتوہ دے رہا ہے دوسرا مولوی یہ فتوہ دے رہا ہے تسرا مولوی یہ فتوہ دے رہا ہے اس سے اور تفرقہ بڑھے گا کرنا کیا ہے تفرقہ یہ ختم کیسے ہوگا آؤ اس آیت کی تفسیر امام سے پوچھو ایک کتاب نہیں دس کتابوں سے زیادہ دکھاؤں گا پوچھا گیا مولا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو مولا وہ اللہ کی رسی کہاں ہے کوئی عرش سے نظر تو نہیں آ رہی اللہ کی رسی جس کو ہم تھام لیں جس کو ہم پکڑ لیں امام سے پوچھا گیا امام نے کہا اللہ کی رسی کا نام ہے ولایت علی ابھی وہی تشہد کا مسئلہ ہے کوئی کہتا ہے تشہد میں پڑھنا حرام ہے علین و علی اللہ پڑھنا حرام ہے کوئی کہتا ہے مباہ ہے کوئی کہتا ہے مستحب ہے جب تم ایک بات نہیں کہہ سکتے تمہیں اتنا علم ہی نہیں ہے آج تک تم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو آل محمد کے دروازے پر آؤ امام نے کہا جہاں محمد کی رسالت کی گواہی دو وہاں علی کے ولایت کی گواہی دینا ضروری ہے تفرقہ اس کو کہتے ہیں کہ امام کی پیروی نہ کر کے دوسروں کی پیروی کر کے اور تم تفرقہ پیدا کر ہے اگر سارے مولوی اپنی راہ اپنا خیاس اپنا اجتہاز بیان نہ کریں اور مولا کے فرامین پر پیروی کریں اہل بیت کے فرامین کو فالو کریں جو امام نے کہا ہے تو تفرقہ ختم ہو سکتا ہے انتشار ختم ہو سکتا ہے کوئی اپنی ذاتی رائے نہ دے جو معصوم امام بولے اس کی پیروی کرو تو تفرقہ ختم ہو تفرقہ ایسے ہی ختم ہوگا میرے دوستو آل محمد وہ واحد راستہ ہے فتوہ نے تمہیں گمراہ کر دیا مولویوں نے تمہیں گمراہ کر دیا لیکن تمہارا کام کیا تھا ان مولویوں پر ہم ان علماء کی عصد کرتے ہیں ہم ان علماء کا احترام کرتے ہیں جو اپنی رائے نہیں دیتے اہل بیت کا فرمان بتاتے ہیں جب دین ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں اس بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا امام حسین نے یہ ارشاد فرمایا وہ عالم ہماری سر آنکھوں پر لیکن جو امام کا راستہ چھوڑ دے ہم اس کو عالمی نہیں سمجھ دے عالم کا کام ہے اہل بیت کی بات کریں اگر شیعہ ہے تو اگر شیعہ ہے تو امام کی بات کرو اختلافات ختم ہو جائیں گے انتشارات ختم ہو جائیں گے تفرقہ ختم ہوگا اگر سب لوگ سب شیعہ آل محمد کی پیروی کریں کچھ حلال پرندے کچھ حیوانات حلال کچھ حرام جو پرندے حرام ہیں شریعت نے کہا ہے کہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے وہ پرندے بڑے خوش ہمیں تو یہ مسلمان نہیں کاٹ کر کھائیں گے تبہ جو ہے ان کو پتا ہے کہ یہ مسلمان میں کاٹ کر نہیں کھائیں گے اور جو حلال ہیں وہ بیچارے ڈر رہے ہوں گے کبھی کسی مسلمان کو جذبہ آ جائے مہمان آ جائے مرگے کو زبا کر تبہ جو ہے یعنی حرام پرندے جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے ایک جانور حرام دوسرے حلال اب ایک علمی بات کر رہا ہوں جس جانور کو پتا ہے جس حیوان کو پتا ہے جس پرندے کو پتا ہے کہ میرا گوشت حرام وہ تو خوش ہوگا بیچارہ اب پہلے جب یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مور کا گوشت کھانا حرام ہے مور پرندے کا گوشت کھانا حرام ہے بیچارہ مور شروع جب سے اس نے سنا کہ امام نے میرے گوشت کو حرام قرار دیا ہے تو سہراؤں میں جنگلوں میں ناشتا رہتا کوئی مجھے کاٹ کر نہیں کھائے گا شیعہ تو وجہ کوئی امام کا ماننے والا مجھے کاٹ کر نہیں کھائے گا لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ آگے چل کر ایک اور فتوہ آ جائے گا جیسے ہی فتوہ آ گیا بیچارہ مور نظری نہیں آ رہے بیچارہ مور نظری نہیں ان کو ڈر ہو گیا مولوی نے مجھے حلال کر دیا امام نے حرام کر دیا مولوی نے حلال کر دیا بھئی پرندوں کی جان تو چھوڑو مولویوں تو بجو ہے تو حلال اور حرام کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے حلال اور حرام اللہ کرتا ہے یہ آلِ محمد کا مذہب ہے یہ اہلِ بیعت کا مذہب ہے کہ اہلِ بیعت کے مذہب کو چھوڑ کر آپ فتوہوں کے چکر میں لگ جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہی ہوگا مثال کے طور پر ایک ہی مسئلہ بندے دو ایک مولوی نے کہا یہ چیز حلال ہے مثلا یہی مور خوئی صاحب نے لکھا توضیر مسئل میں کہ حرام ہے سیستانی صاحب نے لکھا کہ مور حلال ہے ایک مور ہے بچارہ پھس گیا ہے آج کل اب وہ جو خوئی صاحب کی پیروی کرے گا تقلید کرے گا اور مور کھائے گا تو حرام کھایا اللہ اس کو سزا دے گا اور اگر سیستانی صاحب کا مقلد مور کو کھائے گا ان کے نزدیک حلال ہے اللہ قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا یہ ہے ان کا عقیدہ بات سمجھ گئے آپ یہ ہے ان اصولی مسئلہ والوں کا عقیدہ کہ ایک ہی تارہ آئے اب قیامت کے دن اللہ کیا کرے سب پبلک کھڑی ہوگی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو بندے آئے ایک کو سزا مل رہی ہے دوسرے کو ماف کیا جا رہا ہے کام دونوں نے یہی کیا ہے کہ مور کو کھایا ہے ایک کو سزا کیوں دے رہا ہے کیونکہ اللہ کہے گا کیونکہ خوئی صاحب نے کہا تھا کہ حرام ہے اسی لئے سزا دے رہا ہوں بھائی اس کو سزا کیوں نہیں مل رہی تو جواب اللہ دے گا کیونکہ سیستانی نے حلال کیا تھا اسی لئے اس کو سزا نہیں دوں گا تو مفتیوں نے اللہ کو اپنے فتووں کا پابند بنا دیا ہے یعنی مفتیوں نے اللہ کو اپنے فتووں کا پابند بنا دیا کہ ہم جو کہیں گے حلال اور حرام وہ ہی کرے گا اللہ کرے گا کیوں اسی لئے امام نے بتا دیا اب اگر کوئی حرام مور مثلا حرام ہے کھائے گا مور کو تو قیامت کے دن اللہ کہے گا کیوں مور کھائے حرام تھا سزا دے گا تو وہ بندہ اللہ کو نہیں کہہ سکتا اللہ کہے گا میں نے اپنی حجت تمہاری طرف بھیجی تھی اس نے تمہیں بتایا تھا کہ میرے نزدیک اللہ کے نزدیک مور حرام پرندہ ہے اس کا گوست جائز نہیں ہے تو کسی یہ مسائل کا حل اختلافات ختم کیسے ہو نہیں ہو سکتے اختلافات ختم اختلافات ختم تب ہوں گے جب سارے لوگ اپنی رائے چھوڑ کر آل محمد کی پیروی کریں گے باہ باہ